بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم کرتا ہوں واؤ نیو اپ ڈیٹ ٹی وی میں آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جو بھی نئی اپ ڈیٹ آتی ہے سب سے پہلے ہم اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیتے تو آج کی جو خبر ہے آپ لوگوں نے تھامنیل تو پڑھی دیا کہ ویزر ویزر والوں کے لیے یہ خبر ہے جو دبائی میں رہتے ہیں ان کے لیے یہ خبر ہے اور جن کا ویزر ویزر اکسپائر ہو گیا ہے وہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات دسکس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے شیئر کرنا ہے ایک سواب کا کام سمجھ کے آپ لوگوں نے اپنے گروپ وغیرہ میں آپ لوگوں جو دوست کے گروپ بنے ہوئے ہیں اس میں آپ لوگوں نے زیادہ سے زیادہ سینڈ کرنا ہے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو جائے کسی میرے بھائی کا نقصان نہ ہو جائے آپ لوگوں کو پتا ہے پہلے ہی بہت سے لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں آٹھ آٹھ مہینے سے گھروں میں بیٹھو ہیں بے روزگاری ہیں اور کرونا نے سارے کاروبار تباہ کی ہوئے ہیں اللہ پاک سب کو کرونا کی وبا سے بچائے اور سب کو اپنے حافظ و ایمان میں رکھے آمین لکھے آپ لوگوں نے کمنٹس میں شیئر کرنا ہے اور آپ لوگوں سے ایک بات بولتا چلوں کہ یار ویڈیو کو جو بھی نئے میرے چینل پر نئے ہیں وہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا تاکہ ایسی مزید جو بھی ویڈیوز ہم بناتے ہیں اس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کی ڈیوائز آپ تا خود با خود پہنچ جائے تو بات کر رہے ہیں ایکسپائر ویزیڈ ویڈیو کو والوں کے بارے میں تو بہت ساری نیوز آپ نے بھی سنی ہے میں نے بھی سنی ہوگی کہ ایکسپائر جو ویزا آپ لوگ بول رہے ہیں کہ اس کی جو ڈیٹ ہے وہ بڑھ گئی ہے دس اگست سے لے کے آپ کچھ بول رہے ہیں کہ دس سپتمبر تک ہوگی تو ایفسا ابھی کوئی سلسلہ نہیں ہے خاص طور پر دبائی والے گوھر سے سنیں ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے اگر ان لوگوں نے دس اگست کا بولا تھے دس اگست سے میری بات آپ لوگ یاد رکھئے کہ دس اگست والے دن سے یہ آپ کو جرمانہ ہونا شروع ہو جائے گا پہلے دن چار سو درم میں اس کے بعد سو سو درم آپ کو جرمانہ ہونا شروع ہو جائے گا تو آپ لوگوں نے بچنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں اگر جو میرے بھائی ویزا آپ لوگ اگر بڑھانا چاہتے تو آپ لوگ آئی سی اگر ابھی دفتر جائیں کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہے ایک مہینے کا ویزا لے یا تین مہینے کا ویزا لے لیں تو وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا ورنہ آپ کو جتنے دن بھی آپ وہاں پر رکیں گے آپ لوگوں کو ایک ایک سو درم ڈیلی بیسک پہ بھرنا پڑے گا اور یہ جرمانہ ادا کرنے کے بغیر آپ واپس نہیں آسکتے تو میں یہ اس لیے ویڈیو بنا رہا ہوں بہت سارے دوست بڑھنے کے ڈیٹ بڑھ گی یہ ٹائم بڑھ گیا تو ابھی ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے چنکہ ویزے ایکسپائر ہوئے میں وہ جل سے جل یا تو وہاں سے نکلیں نکلنے کی کوشش کریں دس اگست لاس ڈیٹ ہے یا پھر جرمانے کے لیے تیار ہو جائیں میں تو یہی کرتا ہوں کہ آپ لوگ وہاں سے نکل آو یا پھر آئی سیئے کے دفتر جاؤ اور ویزا بڑھا لو تین مینے کا ویزا لو یا ایک مینے کا اور ویزا لے لو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کے نہ مت بولے گا اللہ حافظ